اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آپ کو فتح ہے کہ ہم روزانہ اب تک جو یوٹیوب کے ذریعے اپنا مین ٹاپک پہنچا رہے ہیں تو ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس کی طرف ڈین دیتے ہوں گے اور دیگر اگر آپ میں کوئی کسی قسم کی سمجھنے میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں فون کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہو اور ہم اس کے ذریعے بھی آپ تک کسی بھی جو مشکل آپ کو الفاظ ہوں گے ہماری ٹاپکوں میں ان کا سولوشن آپ تک پہنچائیں گے دیگر جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس ایٹھ سائنس اور پولوشن آف آئر اینڈ وارٹر اور جو اس کا مین آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئر پولوشن جیس ٹوٹنٹ صاحب کو پتا ہے کہ ہمارا جو آئر پولوشن ہے یہ بہت سے چیزوں سے ہوتا ہے پہلے ہم تھوڑا اس سے ہٹ کے جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم آکسیجن لیتے ہیں آکسیجن سے ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل پارٹس جو ہوتے ہیں ان میں ایک ٹکٹ آتی ہے اور اس آکسیجن سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں آکسیجن ہمارے زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے اور بغیر آکسیجن ہمارے زندگی ختم ہوتی ہے اور جو ہم کاربنڈا اکسیٹ چھوڑتے ہیں یہ پلانٹس اور جو ہمارے پیڑ پوتے ہوتے ہیں یہ ان میں تبدیل ہوتا ہے اور جو یہ ہمارا آئر ہے جس کو ہم آکسیجن بھی کہتے ہیں یہ پھرش اور ساپ ہونا چاہے جتنا یہ ساپ ہوگا جتنا ہم اچھا آکسیجن لیں گے اتنا ہمارا سہت جو ہوگا یہ تندرست ہوگا اور جو ہم بہت سارے ڈیزیز کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا مین کاربن ہے کہ جو یہ آئر پولوشن ہے اس سے ہم اکثر بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں پہرے بچوں آپ کو پتا ہے کہ آئر پولوشن کچھ ایسے زہریلی چیزوں سے ہوتی ہے جس کا ڈریکٹ ایٹیک ہمارے سہت پر پڑتا ہے کیونکہ ہم جو اکسیجن لیتے ہیں ہم جو لمبی لمبی سانسے لیتے ہیں رات کو دن کو اور یہ سانسے جو ہیں ان کو ہم اکسیجن بھی کہتے ہیں اور آئر بھی کہتے ہیں اور یہ آئر پھرش ہونا چاہیے تازہ ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہمارے ملک میں فیکٹریز چل رہے ہیں گاڑیاں چل رہے ہیں کبھی کبھار ہم گنکی کا ڈیر جما کر کے اس کو جلاتے ہیں بہت سارے ایسے کار رکھانے چلتے ہیں جن سے زہریلی دعا نکلتا ہے جو ہمارے اس آئر کے ساتھ مکس ہوتا ہے مل جاتا ہے اور جو ایسے ڈیسٹ پارٹیکلز ہے جو اس آئر کے ساتھ مکس ہوتے ہیں اس سے ہمارا آئر فولوشن ہو سکتا ہے اور آئر فولوشن اتنا ہمارے سہت کے لئے مزیر ہے کہ ہم کسی وقت جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں ہر وقت کوشش کرنے چاہے اپنے انورانمنٹ کو ساف رکھنا چاہے اور جہاں بھی آئر فولوشن ہو جہاں بھی گندگی ہو جہاں بھی گندگی کا دعا ہو اس کو کنٹرول کرنا چاہے یہ ہم سب پر ذمداری ہے کیونکہ ہم سب جو لیونگ ہم جو اکسیجن لیتے ہیں اور اس سے ہم کو بھی نقصان پھوتا ہے اس سے ہماری سہت کو ہی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بچہ ہو جو ہم سموکنگ دیکھتے ہیں ایک طرف سے جو اس وقت جو سموکنگ لوگ کرتے ہیں اور اس سے بھی آئر فولوشن ہو سکتا ہے جو ہم یہ گندگی کے ڈیر جمع کرتے ہیں اپنے کھلیاں میں ان کو جلا کر ہم جب راک کرتے ہیں تو اس دعا سے بھی ہمارے سہت کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب جو اثرات اس کا ہوتا ہے یہ آئر فولوشن سے ہوتا ہے یہ ہماری ہوا سے مکس ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا جب فیکٹریاں چلتی ہیں جب گاڑیاں چلتی ہیں جب دعاں اٹھتا ہے تو یہ دعاں جو ہے یہ ہماری آئر کے ساتھ مکس ہو جائے جب یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس سے ہماری سہت برباد ہو سکتی ہے تو پیرے بچوں ہمیں ہر وقت کوشش کرنا چاہے کہ ہمیں اس آئر فولوشن سے بچنا چاہیے ہمیں اپنا جو انورانمنٹ اس کو صاف رکھنا چاہے گنگینی پھیلانا چاہے ایسے جو ہم کیڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں جس کے ٹیر ہم لگاتے ہیں اس کو جب ہم جلاتے ہیں جلاتے کے بجائے اگر ہم اس کو کسی جگہ دفن کر دیں گے تو اس سے ہمارا جو آئر فولوشن ہے یہ بچ سکتا ہے تو ہمارا جو آج ہم نے آپ کو جو آئر فولوشن کے بارے بتایا ہے آپ اس کی جو دپریشن ہے آپ تھوڑا یہ لکھے تو میں آپ کو بتاؤں کیا ہے کہ آئر فولوشن ہے آئر فولوشن کیا ہے آئر فولوشن ہے آئر فولوشن is a mix of solid particles and gases in the air care emission chemicals from factories dust polon ozone gases is a major part of air pollution in cities when ozone from air pollution it is also called a samgha کہتے ہیں پہرے بچوں کیا جب ہم فیکٹریاں چلاتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں بہت سارے ایسے transporters جو چلاتے ہیں ہم اسے directly ہمارے جو یہ آئر ہے اس پر دبا بٹ جاتا ہے اور جو ان فیکٹریاں سے زہریلی دوائیں نکلتے ہیں یہ ہماری ان آئر پولوشن جو ہوتا ہے اس میں ڈریکٹر ہو جاتا ہے جو ہمارا یہ آئر ہے جس کو ہم oxygen بھی کہتے ہیں جو ہم روزانہ لیتے ہیں جو ہم carbon dioxide چھوڑتے ہیں اس سے ہماری جتنے بھی living organism ہے جتنے بھی living things ہے ان کو نقصان ہوتا ہے اور اسے یہ کسی بھی وقت ڈیتھ ہو سکتے ہیں تو ہماری کوشش ہر وقت رہنا چاہے کہ ہمیں اپنا آلودگی اپنا ماحول کو آئر پولوشن سے بچانا چاہیے تو انشاءاللہ رحمان ہم آپ سے صبح اس طابق میں پھر اسی وقت ملیں گے تب تکیلی اجازت دیجئے السلام اللہ علیکم